حضرت جوش کے ساتھ ساتھ ہوش میں رہنا بہت ضروری ہے ایک وقت میں ایک خانے میں جوش اور ہوش بڑا کم اکٹھے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا جب جوش آتا ہے نا تو ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں لیکن جب دوبارہ ہوش آتا ہے نا تو اس وقت جوش تھنڈا پڑ گیا ہوتا ہے لیکن جو لوگ جوش کے وقت ہوش و آواز قائم رکھتے ہیں بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں I think آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ لیکچر کچھ سپیچ اردو میں بات کیا کروں لیکن کچھ گلنا ایسی ہیں انہوں نے کہ جنہ دی وضاحت جنہ دی وانڈ پنجابی جنہ دی ذرا چنگی ہو جاندی انہوں نے گلنا دی بچوئے کیا بھی گالے کیوں کہ انہوں نے جو کوئی مثالہ نے جنہیں تشریح ذرا چنگی ہو جا گئی میں ارزہ کرنا چاہ رہے ہیں جو جوش ہوئے نا کو دو ہوش و حواس قائم رکھنا بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے مثال دے طور دے جو چڑھ دی جوانی دا جوش ہوئے دے پتا جو بچے نوں ہیں جنہیں گلنا دے سوندے ہی کو نہیں نا پھر چڑھ دی جوانی نا جنہیں مرضی نسیتاں کرو سمجھاؤو سیر دے تو تو دی گلنا لانگ دیا جاندی ہیں نا لیکن جیڑے بچے جوش دے وقت اپنا ہوش و حواس قائم راک دےنے اپنے اپنے سام کے راک دےنے انہوں نے پھر لوگ پوچھ دےنے کے یار چھوٹی جی عمر دے بچے بڑیاں چندیاں گلنا کرنا ہے کتوں سے کیاں نا جوش دے نال نال انہوں نے ہوش و حواس قائم ہوندے کچھ غلط تربیتے ڈیپینڈ کر دیا کچھ بڑے ہوگئے نے وڈیرے ہوگئے نے انہوں نے اندر دا بچہ انہوں نے اندر دا جوش ہی نہیں ختم ہویا مچورٹی نہیں آئی جنہ دے وڈیرے جنہ دے بابیاں نو سمجھ لینا بڑیاں ہی آئی انہوں نے بچے بڑا نقصان اٹھان دے جنہ دے بڑیاں دے جوش ہے یہ ٹھنڈے نہیں ہوئے انہوں نے یہاں لادہ نو بڑا کچھ بیکھنا پہن دے جنہ دے وڈیرے مچور ہوئے یہاں دے جنہ دے جوش ٹھنڈے ہوئے یہاں دے وہ شوح و حواس قائم ہوندے وہ پھر بڈیرے وہ پھر بابیاں اپنے بچے چنگیاں تربیتاں کار دینے چنگیاں متاں دینے پھر لوگوں کو نواندے ہیں کہ یار کس ہے نا چنگیاں دی بینی بیٹھا ہیں میں اکثر گالجیتوں شروع کرنا گالدہ اختتام بھی ہوتے کارنا انجنہیں گالجیتوں شروع کی دی لیا کسے اور پاس ہے جاؤں میں کی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنہ دوں تو انہوں جوش ہوئے تو ہوش و حواس قائم رکھو آج تو تقریباً سات سال پہلا پچھے میں اور رہاں کسی نا میرا وہ دوں جوش بھی ہے ایسی چلو رب دی زیادہ شکریہ انہیں کو تھوڑے ہوش و حواس بھی قائم دیتے چگڑا ہو گیا ائرپورٹ تھانا ائرپورٹ ساڑا تھانا سی اجیوی ہو تھے ریکارڈ ہوئے گا میں لہا رہا ہائی کوٹ تھا کہ اپنا کیس پہ ہوتے ہیں انہوں جی مطلب اندروں مچ مار گئے ہیں نا چاہ ہی نہیں ریا لوگ کی دیا چاہ دے نارہ جنابیالی پھاڑ پھاڑ کے بندوکڑیاں جائیں گیا تو میرا مطلب بھی ہو پتہ نہیں کی حسابت کرنا چاہتے ہیں اپنا تو جوش ہی تھنڈا ہو گیا ہے دیمارہ مطلب بھو پہلا میں نہیں سی ایڈی آخر چکی خیر اپنی ٹاپک دی طرف ہوں معاملہ بن گیا دوجی پارٹی دن علامنا سامنا ہو گیا میرے ابا جی ریسن سکول ٹیچر انہوں سارے ماسٹرز مطلب بھو کہنے دیں پندہ تھا ماسٹر صاحب امنہ سامنا ہو گیا نا تو میں اپنے آلین جیانو کیا میں ہم معاملہ رفا دفا کروں ٹھیک ہے کر لیں گے اپنا تھوڑا نقصان کر کے کیوں کہ میں نظر پہ آمدہ ہوں یا کہ بڑا بڑا نقصان ساڑے کلو دوجی پارٹی دن نقصان ہو جاندہ یا دوجی آن کلو ساڑا نقصان ہو جاندہ کامتے نقصان دے ہوئی چیسی نا نفع دے ہوئی چیسی نا میں کہا معاملہ ٹھنڈا پہ آن دے دو معاملہ تھوڑا نقصان اپنا برداشت کر کے وہ معاملہ حل کر لیا نا حل کر لیا جو پرابلم ہے ایسے کوئج لوگ بھی جو پھر بولے اوہو ایتھے ماسٹر صاحب ان دے دے اوہو نا پیشانے زی اٹنا ایتھے پھر کیڑا دے پھر کیڑا زی اوہو جو میں تھاپڑا دے نا لے ان دے میں کہا میں ہے تُسے یو بغیرت لوگوں کو تُساں تھاپڑا دے 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 جو مدانے ساڑھا کو نقصان کر آبینے تھی انہا ساڑھا ہی تُساں باہ دے دے تُساں ہی باہ دے دے چکھنا یو ہو ہو بچے نے نا کے سامنے نہیں آئی کوئی اکل نہیں آئی تُساں ہی تھاپڑا دے نا لے تُسوئی شی دے نا لے اور کوج لوگاں نے پھر ساڑھے اس کم نو ساں نو شابہ جی تھی کہ واہو ایس کیا بات ہے یار چنگا کیتا ہے بڑے نقصان تو باچ گئے اے کم ٹھیک کیتا ہے معاملہ نیڑے تھا مکالے ٹھیک کیتا بہتر کیتا اللہ کٹے پورے کرے گا معاملہ حل ہو گیا جوش دے وقت ہوش و حواظ قائم رکھنا بڑی بات ہے لیکن کوج شیطان لوگ کیسے ہوں دے نے جیڑے توانو جنابی علیہو تھپڑا پے دے دے نے اگے لاکے آپ تماشا بے کھنا لے ہوں دے نے یاد رکھو کدھی کسی دا ٹیشو پے پر نہیں بننا لوگ کی استعمال کر کے نا توانو سوٹ چھاڑ دے ہوں دے لوگ کی اپنا مقصد کڑا نواز دے اپنے کام کڑا نواز دے توانو تھاپڑا دیں 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 توانو اپنے نال لان دیں اپنے پلیوں توانو پیسہ خرچ کر دیں اپنے کولوں توانو اینجی ثابت ہوں دے توانو اینجی لاغ دے کیا بندہ میرا سجن ہے لیکن توانو انو اینویسٹمنٹ کر دیں دے توانو اپنا مطلب مقصد کرنا ہوں دے کدھی کسی دا ٹیشو نہیں بننا کدھی کسی دا وہ میرے کو لفظ سیدہ پنجابی نکل دا کدھی کسی دا ٹٹو نہیں بننا کدھی کسی بندے دا پچھے میرا مطلب بھی ہو دی پوشل نہیں بننا کہے کلوں استعمال نہیں ہونا جدو جوش ہووے جدو جوانی ہووے جدو نوی عمر ہووے اپنے آپنو بڑا سنبال کے بڑا بچا کے لنگنا پین دے توانو اٹھے اپنے آپنے 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 آپ وہ پریشانی قادریاں پردیسیاں رواندار ہوا ہر وقت نہیں میرا دل کرتا کہ میں معاشرے دی اصلاح کرانتی دی نال نال میں اپنی وی اصلاح